میں آکے کپڑے پھاڑے ہیں میں آج روم لے کے جاتے تھے اور آج روم سے لے کے آتے تھے بچائیں اب ہی آکے بچائیں آپ کو کس نے بچانا ہے ہم چیگتے رہے ہیں باگتے رہے ہیں کوئی مرلے دار بھی نہیں آیا لیکن بعد میں آئے دو جانے انہوں نے آکے چڑھایا ہے انہوں نے کہا یہ اچھی بات نہیں کر رہے آپ انہوں سے یہ تو سیدھے سادھے شریف لوگ ہیں جنہوں کے ساتھ آپ اس پر دوازشک ہیں میں کئی بھی چیز لینے جاتی تھی اور دوسرے دن جا کے انہیں ہمیں سلا دیا ہے اس نے سلا یہ دیا ہے کہ گھر میں آکے ٹورچر کیا ہے گھر میں آکے کپڑے پھاڑے ہیں جب مکان مالک کا قرائے نہیں دے پائیوہ عورت اس محلہ کے ساتھ اس کے مکان مالک نے رات اور رات جبردست کچھ گلت کام کیا اور جب وہ پولیس کے پاس جاتی ہے تو کوئی اس کی نہیں سنتا ہے یہ پاکستان کی گھٹنا پاکستان کے عورت کے ساتھ کیسے اس کے مکان مالک نے جبردست کی ہے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جو شادی شدہ ہے اور اس کے محلے دار نے اس کو بہت زیادہ ٹورچر کیا کتنی دیر سے ٹورچر کر رہا تھا راستے میں جاتے ہوئے تنگ کرتا ہے اور گھر میں آکر تشدد بھی کیا بات کرتے ہیں یہ معاملہ کب سے شروع ہوا تھا کیسے شروع ہوا تھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے آپ آٹھ نو سال سے کون لڑکا آپ کو تنگ کر رہا ہے عمران وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ دوستی کرو لیکن میں نے نہیں کی آٹھ سال سے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے میرا میاں گھر میں اتنا اچھا خاصا ہے میں کسی کو کیا کرنا ہے آٹھ سال سے عمران آپ کو تنگ کر رہا ہے تو ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا ابھی آگے آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا میں نے گھر والوں کو بتایا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم مارے ہیں وہ تگڑے ہیں وہ بدماشی میں ہم شریف ہیں میں ایسے نہیں کر سکتے کچھ بھی تم لاہور چلی جو آٹھ سال سے یہ جبر اب سہتی آئی ہے جی میں پھر لاہور آگی تھی لیکن دو ماہ مینے بعد دو ماہ بعد گھر جاتی تھی پھر بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا اگر ہم نے یہ جانا ہی تھا بولنے کے لیے کہ ہمیں ایسے کیوں کر رہے ہو تو وہ ہمارے گھر ہی آکے ہمارے گھر پڑھیں گے گھر میں کون گنایا تھا عمران رشید اور فیض شان میں آئے تھے آٹھ سال پہلے کیوں نہیں آئے وہ کہتے تھے لوگوں کو آپ نے بولایا کہ میری عزت خراب کر رہا ہے آپ بلاو کس کو بلانا ہے آپ بچائیں ابھی آکے بچائیں آپ کو کس نے بچانا ہے اب چیگتے رہے ہیں باگتے رہے ہیں کوئی ملے دار بھی نہیں آیا لیکن بعد میں آئے دو جانے انہوں نے آکے چڑھایا ہے انہوں نے کہا جی اچھی بات نہیں کر رہے آپ انہوں سے یہ تو سیدھے ساتھ شریف لوگ ہیں جنہوں کے ساتھ ہاں پہ تماشی کر رہے ہیں پھر چلے گئے ہیں وہ لوگ میں نے پھر بان پائی پھکار کی کیونکہ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ بازار میں آپ کے ساتھ کیا وقوع ہوئا تھا بازار میں یہ ہوا تھا میں جب بازار آتی تھی یا میں کئی بھی چیز لینے جاتی تھی وہ میرے پیچھے آتا تھا اس دن میں اپنے اببو کی سلسر کی دعائی لینے شامکوٹ میں آئی تھی اور اس نے مجھے پکڑا وہ بائی پہتا میرے پیچھے آتا ہے اس نے مجھے وازے دیں میں نے واز نہیں سنی میں نے سن لئی تھی لیکن میں پچھے مڑھ کے نہیں دیکھا نہیں میں نے واز کا جواب دیا ہے جب وہ سکول کے سامنے آیا ہے اس نے میری بازو پکڑ کے مجھے کہتا ہے بائی پہ بیٹھا میں نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا اس کے سباد وہ ادھر گاؤں لڑکا ہے دریس نام کا وہ مجھے میری شادی انہوں نے کی ہے ان کا جو بھی تھا نہ کاندان وہ ادھر لہور میں تھا وہ اس ٹیم وہی میرے سسر کا کاندان تھا انہوں نے میری شادی کی ہے میری امی ابو سریشتہ لینے وہ ہی آئے تھے اس کو نا دریس کو انہیں دیکھا اور انہیں میری بازو مران نے چھوڑ دی ہے اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر رک گیا دریس چلا گیا اپنے کام پہ اور اس نے مجھے پھر تانگ کیا کہ بائی پہ بیٹھو بائی پہ بیٹھو میں نہیں بیٹھی ہوں اس کے بعد کہتا ہے اب تو بائی پہ نہیں بیٹھو اس بائی پہ تمہیں سلا دوں گا اور دوسرے دن جا کے انہیں ہمیں سلا دیا ہے اس نے سلا یہ دیا ہے کہ گھر میں آکے ٹورچر کیا گھر میں آکے کپڑے پھاڑے ہیں اس وقت آپ کے گھر میں کون کون تھا اس ٹیم مارے گھر میں میرا چھوٹا بیٹا اور بڑا بیٹا تھا اور میرا سسر تاساس تھی میں تھی ناند تھی یہ ہم پانچ چھے لوگ تھے اور ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا بچانے والا سارے پھٹڑ تھے ہم ایک میں ہی سیدھی باقی سارے تو بیمار ہیں میری ناند کی بازو ٹوٹی ہوئی تھی اور ساس کا چوکنا ٹوٹا ہوئی ہے میری ناند ساہی لوگ نہیں وہ تو کسی کو کچھ کہتی نہیں ہے سلسر کی ٹانگ ساری خراب تھی یہ تو چار پھائی میں پڑے تھے اس کو پکڑ کے واشروم لے کے جاتے تھے اور واشروم سے لے کے آتے تھے اچھا جب آئے پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے دروازہ مجھے کلوایا میں نے دروازہ کولا انہوں نے میرے وال پکڑے والوں سے پکڑ لیا انہوں نے میں چھیکتی رہی ہوں باگتی رہی ہوں لیکن چھوڑا نہیں ہے انہوں نے کہ آج بلاو کس کس کو بلانا ہے جنہوں نے بچانے آئے بہت بہت تمیزی انہوں نے گالیاں بھی دی تھی ساتھ اچھا اس کے ساتھ کون کون لوگ تھے ایک رشید تھا اور ایک عمران تھا اور ایک فیز تھا ایک شان تھا ایک جمعہ بھی دی جنہوں نے دروازہ کلوایا تھا یہ تھے صحیح ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ گھر میں آیا آپ کے اوپر تشدد کیا تو پھر پولس کو کول کیا میں نے پولس کو کول کی تھی پولس نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن ایک کھنٹے بعد آئے ہیں کھنٹے بعد وہ بھاگ گئے ہیں ان کو بتا دیا تھا کسی نے پولس پہ کول کی اور آپ بھاگ جاؤ وہ پھر بھاگ گئے تھے پولس والے آئے ہیں اور دیکھ دو کہ چلے گئے مجھے کہتے ہیں اپلیکیشن دو میں اپلیکیشن دی لکھا کے اور اس ٹیم انہوں نے کیا پکڑتے پکڑتے انہوں نے پکڑا تقریباً رات کے چھے سا چھے بجے کہتا ہے وہ واقعہ تھا آٹھ نو بجے پکڑا انہوں نے اور دس بجے چھوڑ دیا ہے مجھے یہی بولا ہے کہ کیا ہوا کپڑے ہی پھٹے ہیں 302 کی بھی صلاح ہی ہوتی صلاح کر لو نے بول کہ اس کو چھوڑ دیا میں گھر چلے گئے میں اکیلی جنہی آئی تھی رات کے 14 بجے ہوئے تھے گھر سے پیدل ٹور کے پولس والے اور کیا کہتے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں پیسے دو میں پیسے کہاں سے لاؤں میرے گھر میں روٹی نہیں بن رہی میں پیسے کہاں سے لاؤں آپ کا خامد کیا کرتا ہے میں انتہوں میں زوری کرتا لغور میں ناظرین دیکھیں کہ یہ بہن آٹھ نو سال سے ظلم جبر برداشت کرتی رہی وہ بندہ ٹورچر کرتا رہا تنگ کرتا رہا اس نے اپنے سسرال والوں کو بھی بتایا کہ یہ بندہ مجھے تنگ کرتا یہ غریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں وہ تھوڑا سے پیسے والے ہیں غریب بندہ اس لیے تھوڑا سا برداشت کر لے تک چالی یار کوئی بات نہیں کہ ہم کہیں گے کچھ کریں گے تو سین خراب ہو جائے گا لیکن یہ کہ اب حد پار کر دی اس نے حد کروس کی ہے تو پولس والوں کو کال کیے پولس والے آگے ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ صلاح کر لو یہ کر لو دو تین سے دو کی بھی تو صلاح ہو جاتی یہ کون سے بڑی بات ہے کپڑے پھٹے ہیں تو گرمی کپڑے پھٹے ہیں کون سے باہر بازار میں کپڑے پھٹ گئے ہیں ٹھیک ہے آج جی صاحب میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج اس بہن کے کپڑے پھٹیں آپ اس دن کا انتظار کریں کہ جی کسی اور کے بھی کپڑے پھٹیں تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جی لہٰذا اس بہن کو انصاف دلوائیں تاکہ اس کو سبق حاصل ہو کہ بھئی ہندہ کسی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا تو بھی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو سمجھا نہیں کھا اس دیش کے اندر لوگوں نے بالکل دھرم کو بدنام کر دیا محیلہ کی عجت کو بطلب کیا بولو بھائی میں کیسے بدنام کر رکھا پاکستان میں دوستو کالی دی ایک لڑکی کی ایک عورت کی جو گئے اپنے شہر کے ساتھ ایک مکار مالک کے گھر پہ بطلب کی رائے پر رہتی تھی اور اس کا مکار مالک جو تھا بھائی وہ بڑا اس کا ایک دیکھت ہو اس میں بہت حوض تھی اور جب اس کا شہر بھار کہیں جاتا تو وہ رات کو اس کے پاس اس کا مکار مالک اس لڑکی کے پاس آجاتا اور اس کے ساتھ گلت چھٹھ کھانی کرتا آپ سمجھ رہے ہو لڑکی پوری بات نہیں بتا رہی ہو کہہ رہے گی میرے کپڑے فاڑے بھائی کپڑے فاڑے تو سمجھ سکتے ہو آپ کو کس لئے ان تک انہوں نے ان کو ٹرچر کیا ہوگا تو اس کے بعد بھائی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے ان لڑکیوں کی کوئی سنوائی نہیں شورت کی کوئی سنوائی نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے والے پاکستان ہے بھائی وہ پاکستان کے اندر پیسو پوچھ رہتا ہے پیسو کے لئے پاکستان اپنی ماں کو بھی بے سکتے ہیں ایسا ایک ویڈیو میں ایک مولانا سابرے بولا تھا اور یہ سچ لگ رہا بھائی ان کی باتیں دیکھے دیکھے سمجھ ان کے بھی پیسے کے لئے کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس دیس کے اندر بڑی افسوس ہوتا بھائی ایسا دیکھ کر کہ مہیلاؤ کی عجت پاکستان کے اندر نہیں ہے جو درم در پر آپ کو سروس رشت بتاتا ہے اس درم کے اندر کیسے مہیلاؤ پریشان ہے دکھی ہے کیا ان کے کچھ نہیں کیا چکہ ان کا کچھ سمادھان نہیں کیا سکتا آپ اپنے پتائیے دوستو ایسا کیوں ہے یہ سیچویشن مہیلاؤ کو پاکستان میں کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے آپ کے حساب سے کیا نظریہ آپ کا رائے گا پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈم جلے بائی بائی جہل